بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج ہم چوکلٹ کریم کیک بنائیں گے چوکلٹ کریم کیک بنانے کے لئے جو چوکلٹ سپریڈ ہے چوکلٹ سوس وہ پہلے ہی تیار کر چکے ہیں ابھی ہم سٹیپس کو دیکھ لیتے ہیں پھر پریکٹیکل ہی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک سیرپ تیار کرنا ہے سیرپ اس لئے تیار کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو سپونج اس کو موئسٹ رکھ سکیں اور اس کی جو فریشنس ہے اس کو تین سے چار دن تک بھرقرار رکھ سکیں تو اس کے لئے جو سیرپ ہے ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے چلڈ ووٹر ایک کپ لیں گے کنڈنس ملک ایک ٹی سپون اور کوکو پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون کوکو پاورڈر کیوں ایڈ کر رہے ہیں اس لئے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوکو پاورڈر اس لئے ڈالنا ہے کہ ہمارا جو کوکو چوکلیٹ سپونج ہے وہ چوکلیٹ فلیور میں ہے سپونج ہمارا اور ہم بنا بھی چوکلیٹ کریم کی ایک رہے ہیں تو ہمیں ایک رچ فلیور چوکلیٹ کا اس میں ڈیویلپ کرنا ہے سٹیپ ٹو میں ہم ویپٹ کریم ایک سو اسی گرام لیں گے ہم نے سکس انچ کے گولڈ مالڈ میں جو ہے وہ اپنا سپونج بنایا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ویپٹ کریم میئر کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے اور چوکلیٹ سوز جو ہم پچھلی کلاس میں بنا چکے ہیں وہ ہم میئر کر کے لیں گے ون فیفٹی گرامز اس کے بعد سٹیپ ٹری ہے جب ہم کریم ویپ کر لیں گے سیرپ بنا لیں گے تو ہم سٹیپ ٹری میں جب اپنا سپونج ہوگا اس کی بیسیکلے کریں گے لیئرز کی کٹنگ کریں گے جتنا ہمارے سپونج کے ہائٹ ہوگی اسی ساپس اس کی لیئرز کٹ ہوں گی پھر جو سیرپ بنایا ہوگا اسے مویسٹ کریں گے جو کریم چوکلیٹ کریم بنائی ہوگی اسے ہم اس کی فیلنگ کریں گے اور کرم کوٹنگ کریں گے اسی کرین کے ساتھ اور ہم جانیں گے کرم کوٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فائنل کوٹ اور فینشنگ جو فائنل ہماری لک ہوگی کیک کی وہ آئے گی اور سب سے دیکور کرنے کے لیے اس کے اچھی جو ہے وہ لک بنانے کے لیے ہم نوزل اور پائپنگ بیک کے مدد سے جو ہے وہ اس پہ ایک ڈیزائن بنا دیں گے تو اب ان سب سٹیپس کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے پریکٹیکل وپ کریم کیسے وپ کرنی ہے چوکلیٹ سوس کو کریم میں کیسے مکس کرنا ہے سیرپ کیسے بنانا ہے کیا چیز میں کن باتوں ہمیں یہ سب کام کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے لیئرز کی کٹنگ کیسے ہوگی کون کون سے ٹولز یوز ہوں گے کون کون سا ایکیپمنٹ یوز ہوگا تو اس کے لیے آپ ہم نے دیکھنا ہے پریکٹیکل اللہ کا نام لے کے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے وپ کریم جو ہے اس کے بوکس کو اوپن کرنا مطلب اس بوتل کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس سے پہلے ہم جلدی سے جو ہے وہ سیرپ بنا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بھی فریج میں مزید تھنڈا ہوتا رہے ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے نورمال روم ٹیمپریچر والے پانی پر نہیں بنانا آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کو تیار کرنا ہے ہمیشہ تھنڈے پانی میں ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک چمچ جو ہے وہ کنڈینس ملک ہم اس میں یوز کریں گے سیرپ بنانے کے لیے کنڈینس ملک آپ کوئی بھی اچھے برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ آج کل بہت اچھے اچھے برینڈ آتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھے آپ کو ملیں گے اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ ایک چمچ ہم نے اس کے اندر کوکو پاورڈر ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ ابھی اس کا یوز نہیں ہے ابھی ہم نے کریم بیٹ کرنی ہے موسیقی اس کو ہم فریج میں رکھیں گے اور اب جو ہے وہ اپنے ٹیبل کو خالی کر لیتے ہیں اپنے دوسرے کام کے لیے اب سب سے مین کام جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے وپ کریم کے بوکس کو کس طریقے سے اپن کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک طرف سے اس کو ایسے کھولنا ہے آپ نے پورے کو نہیں کھولنا کیونکہ اب ہم نے دیکھیں ایک سو اسی گرائم لینی ہے ایک سو اسی گرائم ہم نے چوکرٹ لینی ہے تو پھر جو ہے وہ باقی ہم لوگوں نے رکھنی ہے اگر ویڈن ڈیز ٹو ٹری ڈیز آپ نے یوز کرنی ہے تب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے لیکن آپ نے ویک بار ٹو ویک بار یوز کرنی ہے تو آپ اس کو فریز کر دیں گے اب جو ہے ادھر سے دیکھیں ہلکا سا آپ اس کو کٹ لگائیں گے چھوری کے ساتھ یہ لگے گا اور اس کو آپ نے اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے تو یہ یہ دیکھیں اب یہ اس طریقے سے اوپن ہو گیا ایک طرف سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ویڈ سکیل لینا ہے یہ بالکل چیلڈ ہے ابھی میں نے فریج سے نکالی ہے آپ نے جو ہے یہ دیکھتے جائے گا میں یہاں سے اس کو ڈالتی ہوں اب دیکھیں اس کو ٹیر کروں گی کہ برطن کا ویڈ ختم ہو جائے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے جو ہے وہ اس میں ویپ کریم ایٹ کرنی ہے ایک دو گرام کم زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو میئر کر لیا ہے اب آپ نے اس کو دوبارہ کیسے بند کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس کو ساف کر کے آپ نے اس کو دوبارہ یہاں سے ایسے اور ایسے کر کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے فریزر میں یا فریج کے اندر اب جو ہے وہ ہم نے اس کو میئر کر لیا ہے اب جو ہے وہ ہم اس کو بیٹ کریں گے اب ہم یہ سیکھنے لگے ہیں کہ ویپ کریم کو ہم نے کس طریقے سے بیٹ کرنا ہے ویپ کریم کو بیٹ کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے یا آپ کبھی بھی کریں گے تو یہی طریقہ ہوگا کیونکہ ویپ کریم ایسے ہی بیٹ ہوتی ہے آپ نے ویپ کریم کو ہمیشہ ایسی فارم میں لینا ہے کہ اس کے اندر برف نہ جمع ہو اس کے اندر کرسٹل نہ ہو وانا ویپ کریم سمودھ نہیں بیٹ ہوگے اور اس کے اندر آپ کو وہ پھٹ جائے گی تو بلکل چلٹ کریم ہے اور میں ہائی سپیٹ کے اوپر بیٹ کروں گی اس کو لو پہ بیٹ نہیں کروں گی تو ابھی آپ اس کو دیکھ لیجئے اب میں بیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کریم بیٹ ہو گئی ہے یا نہیں تو بیٹ کریم کبی 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 کر موسیقی ایک بات میری یہ یاد رکھیں کہ جب یہ تھوڑی سی فلفی ہوتی ہے لیکن یہ سوفٹ ہوتی ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹ ہو گئی ہے سب سے ہماری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے کریم کو یوز میں لے آتے ہیں اب یہ بہت نرم ہے کریم ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہم نے بلکل پرفیکٹلی اپنی کریم بیٹ کر لیا موسیقی 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 اب یہ کریم جو ہے وہ بلکل پرفیکٹلی بیٹ ہو چکی ہے جب میں آپ کے سامنے اس طرف کر کے میں نے اس کو کیا تھا تو میرے ہاتھ سے بہت زیادہ زور مانگ رہی تھی موسیقی پہلے تو خود آسانی سے ہو رہی تھی لیکن پھر اس نے میرے ہاتھ کا زیادہ زور مانگنا شروع کر دیا اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویپ کریم والا جو بال ہے اس کو الٹیں اور وہ اپنی جگہ سے ہیلے بھی نا تو یہ پرفیکٹلی بیٹ ہو چکی ہوتی ہے اب ہم نے کریم جو ہے وہ بیٹ کر لی ہے میں امید کرتے ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کریم کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے پرفیکٹلی جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے آپ نے کبھی بھی کسی بھی کیک کے لیے کریم کا یوز کرنا ہے تو آپ اسی طرح ہی اس کو بیٹ کریں گے پھر آیا آپ اس میں چوکلٹ سوس ڈالیں آپ اس کے اندر کوئی بھی کلر مکسنگ کریں یا آپ اسی طرح وائٹ کریم کے ساتھ جو ہے وہ کریم کیک فریش بنائیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم نے 150 گرائم جو ہے وہ لینی ہے چوکلٹ سوس تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں ایک بال چھٹا اس کے اندر آپ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پھر 150 گرائم ہم نے یوز کرنی ہے 159 ہو گئی ہے تھوڑ اس کے اندر سے نکالتے ہیں ہم آپ نے اس کو سیف کرنا ہوگا تو آپ اس کو جو ہے وہ جار میں رکھیں گے میں نے اس کو یوز کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو نہیں رکھا ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس آگئی ہے کریم اب ہم اس کریم کو جو ہے وہ ایک بات میری یاد رکھیں اور یہ بہت مین پوائنٹ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس پوائنٹ پہ آپ نے بیٹر نہیں جلانا آپ نے یہ جو سوس ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں ڈالنا ہے کریم میں اب آپ نے اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف وسک یہ صرف جو ہے وہ سپیچولا کے ساتھ آپ نے مکس کرنی ہے اگر آپ بیٹر چلائیں گے تو یہ پھٹ جائے گی اور یہ بالکل چوکلیٹ الگ آپ کو نظر آئے گی اور کریم الگ نظر آئے گی اور وہ سمود چوکلیٹ کریم تیار نہیں ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراں ساری کریم میں نہیں آپ نے تھوڑی سی کریم میں اس کو پہلے اچھے سے مکس کرنا ہے موسیقی موسیقی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے لیکن تمام کی تمام کریم یہ دیکھیں اب میں نے چوکلیٹ سوس اس کے اندر مکس کر دی ہے تو یہ ایسی ہوگی یہ کریم اب ہم نے کیا کرنا ہے امید کرتے ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم لوگوں نے بیسیکلی جو ہے وہ اپنے سپونس کی جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد فیلنگ اور کرم کوٹنگ کی طرف جائیں گے ہم سیرپ میں نے بنا دیا ہے کیک بنانے کے لیے اور چوکلیٹ کریم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تیار کر دی ہے اب کیمرہ میں نے تھوڑا سا زوم کیا ہے تارکہ آپ روگب جو ہے وہ مین کام جو ہے اس کو دیکھ لیں یہ سکس انچ کے راؤنڈ مولڈ میں ہم نے چوکلیٹ سپونج بنایا تھا اور ہم یہ سیکھ چکے ہیں ہم کریم بنانی سیکھ چکے ہیں ہم سیرپ بنانا سیکھ چکے ہیں اب یہ جو ہے وہ ہمارا سپونج اس کو ہم نے اس میں سے نکالنا ہے مولڈ میں سے اس طرح سے باہر اب یہ دیکھیں ہمارا سپونج اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو پہلے کرنا ہے ایکول تمام طرح ٹولز یوٹینسلز کے اوپر ہم ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اب یہ برٹ نائف جو ہے یہ یوز ہوگی یہ ٹرن ٹیبل ہے جس کے اوپر میں نے سپونج کو جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اب جو ہے وہ میں اس کو اس طریقے سے ایکول کروں گی یہ ہاتھ میں نے پورا کھول کے اس کے اوپر رکھ دیا لیکن زور نہیں لگا رہی صرف ہلکا سا اس کو رکھا ہے یہ ہاتھ میرا اسی جگہ پہ ہے اور میں اس کو اس طریقے سے بلکل جو ہے وہ سیدھا رکھ کے کٹ کروں گی تاکہ یہ بلکل جو ہے وہ سیدھا کٹ ہو جائے اس طرح سے اب یہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کیک سکلز بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ویسٹ لیفٹ آور ہے لیکن یہ پھینکنا نہیں ہے آپ نے اب اس کی لیند دیکھیں اگر آپ نئے سیکھنے والے ہیں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو دو لیئرز میں ڈیوائیڈ کریں لیکن میں اس کو تین لیئرز میں کروں گی تاکہ آپ اس کو سیکھ بھی لیں یہ دیکھئے گا کہ وہی طریقہ میں نے اپنایا ہے جو میں نے پہلے کیا تھا اب میں نے جو ہے وہ ایک لیئر اس طریقے سے کٹ کر دیا یہ یہ ایک لیئر کٹ کر دی ہے اب میں اسی کے ساتھ یہ دوسرا جو میری نائف والا ہاتھ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے میں اپنے دوسرے ہاتھ کے مدد سے جو ہے وہ ٹرن ٹیبل کو گھوما رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہمیشہ اپنے سپونج درمیان میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ کٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ تین حصوں میں میں نے جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب جو ہے وہ باری آ جاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو مویسٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے سپونج کی لیئرز میں نے تین بنائی ہیں آپ جو ہے وہ میں نے یہ کیگ بیس لے آئی ہوں اب آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک جو لیئر ہے سب سے نیچے والی ہم نے کٹ کی تھی وہ بلکل آپ نے درمیان میں رکھنی ہے اپنے کیگ بیس کے اور کیگ بیس جو ہے وہ ٹرن ٹیبل کے درمیان میں ہونا چاہیے اب آپ کا جو سب سے پہلا سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے سیرپ نہیں لگانا آپ نے صرف ایک دفعی کی جگہ کو مویسٹ کرنا ہے یہ دیکھئے گا آپ جیسے میں نے اس جگہ کو مویسٹ کر دیا ہے اب میں دوبارہ اس جگہ پہ لگانے کے بجائے نئی جگہ پہ لگاؤں گی تاکہ ایکولی جو ہے وہ ہمارا سپون جو ہے وہ مویسٹ ہو جائے یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو اب دیکھیں جہاں جہاں سے ہو رہا ہے آپ کو پتہ چلتا جائے گے اس لیے آپ کو کسی قسم کی کنفیوزن نہیں رہے گی کہ کہاں پہ لگ گیا اور کہاں پہ نہیں یہ دیکھیں میں نے اس تمام کو جو ہے وہ میں نے سیرپ کے ساتھ جو ہے وہ فل کر دیا ہے اب آپ کی یہ جو چوکلٹ کریم ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ ایک دفعہ مکس کر لیں سپیچلہ کے ساتھ اور پھر آپ اس کو جو ہے جتنی کونٹوٹی میں ہم نے لگانی ہے مناسب سی اس میں ہم اس کی فلنگ کریں گے اور فلنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ بٹر نائف یوز کرنی ہے کیک فروسٹنگ نائف اس کے ایج کے ساتھ اگر آپ کا ہاتھ یہاں سے کمفرٹیبل ہے یہاں سے آپ پکڑ لیں اس کے ہینڈل سے اگر آپ جو ہے وہ جہاں پہ آپ کا ہاتھ کمفرٹیبل ہو آپ نے وہاں سے پکڑ کے اس کو ایج کے ساتھ ایسے ہلکے ہاتھ سے بلکل زور نہیں لگانا ورنہ جو سپونج ہے وہ مویسٹ ہے تو اس کا کرم جو ہے وہ سارا نکل آئے گا اور آپ کی فلنگ کو خراب کرے گا اور کریم بھی بار بار اس کو پتلا کر دے گی اس طریقے سے آپ نے اس کی جو ہے وہ فلنگ کرنی ہے ایکولی آپ اس کو جو ہے وہ فل کر دیں پورے سپونج کی لیئر کے اوپر اب جو ایک اور مین کام یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ایک اور جو مین کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری لیئر کیسے رکھنی ہے اب دوسری لیئر آپ نے ایسے رکھنی ہے کہ دوسری لیئر اٹھائی اور ایکولی آپ نے جہاں نیچے دوسری لیئر ہے اس کے ساتھ آپ اس کو رکھتے ایسے یہ ایکولی آگئے اب دوبارہ سے آپ نے وہی والا پروسیڈر کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مویسٹ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے میں نے پہلے کیا کہ آپ کا جہاں جہاں سے ہو گیا ہے اس جگہ کو چھوڑ کے آپ نے نئی جگہ کو جو ہے وہ حصے کو مویسٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس کو مویسٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو ہے وہ ہو گیا اب اس کے بعد دوبارہ سے وہی والا پروسیڈر ہے اور وہ ہے فلنگ کا پروسیڈر اب ایک بات اور یاد رکھیں جتنی دیر میں آپ کرم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کریم بلکل ایک طرف لگائیں تاکہ آپ کی کرم کوٹ والی کریم دوسری کریم میں مکس نہ ہو ورنہ فائنل کوٹ میں وہ کرم آئیں گے اور فینشنگ نیٹ نہیں ہوگی پہلے والے سٹپ کی طرح ہی آپ نے اس کریم کو پورے سپونج کی لیئر کے اوپر جو ہے وہ سپٹ کر دینا ہے اور ایک پولی جو ہے وہ اس کو ایسے یہ دیکھئے گا اسی کیک کو اگر آپ کسی بھی چوکلٹ فلیور میں بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ کٹ کٹ چوکلٹ کیک ڈیلی مل چوکلٹ کیک اس کے علاوہ جتنے بھی چوکلٹ ہیں ان میں سے اگر آپ کوئی فلیور دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے اس مقام کے اوپر جب کریم لگا لیں گے تو لیئر میں آپ نے وہی والی سپیسیفک چوکلٹ جو ہے اس کو کرش کر کے ڈال دینا ہے تو وہ سپیسیفکلی وہی والا کیک بن جائے گا جو چوکلٹ ہو گیا جب آپ ٹوپنگ کریں گے تو اس کا نام آپ وہی رکھیں گے اب تیسری سپونج کی لیئر جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے آپ نے رکھنی ہے اور بڑے آرام سے کیک کا کام جو ہے وہ سارا آرام سے کرنے والا ہے کسی بھی مقام پر آپ نے اپنے ہاتھ سے زور نہیں لگانا اب یہ جو لاس لیئر تھی اسی کو بھی اچھے سے جو ہے وہ ہم نے مویسٹ کرنا ہے اب اس کو مویسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ سائٹس کو کس طریقے سے ہم نے کریم کو سٹ کرنا ہے اور اس کی کرم کوٹنگ ہم نے کرنی ہے اس طریقے سے آپ اپنے پورے سپونج کو جو ہے وہ اچھے سے آپ نے اس کو مویسٹ کرنا ہے اب میں اس طرف آکے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ میرے پاس بٹر نائف ہے کیک فروسٹنگ نائف اب میں نے لیئرز بنا دی ہیں اب یہ اوپر بھی میں نے جو ہے وہ مویسٹ کر دی ہے اب آپ نے بلکل اس کے ایج کو بلکل سیدھا رکھتے ہوئے یہ جو باہر نکلی ہوئی کریم ہے اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں نہ آپ نے اس کو یوں رکھنا ہے نہ آپ نے یوں رکھنا ہے بلکل سیدھا رکھنا ہے اور ہاتھ سے زور نہیں دینا اس والے ہاتھ سے آپ نے ٹرن ٹیبل کو ایسے گھوماتے جانا ہے یہ دیکھیں اب یہ وہ کریم تھی جو فیلنگ کی سائٹس پہ لگی تھی اب آپ نے جو ہے وہ کرم کوٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بہت تھوڑی کریم چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو سپریٹ کرنا لیکن چونکہ یہ تھوڑی کریم ہے تو آپ نے اس کو تھوڑی کریم کو ہم میں لگانا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ایسے سیٹ کریں گے اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو گھومانا ہے کہ ایک طرف آپ کے اوپر ہوگی اور ایک طرف نیچے لیکن زور نہیں لگے گا اور پھر یہی کریم جو ہے وہ اس طرح سے سائٹس پہ آپ لے آئیں گے تاکہ یہ سائٹس کو بھی کور کر دے یہ دیکھئے گا ذرا یہ اس طریقے سے آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اس کے جو نیچے والے ایجز ہیں جہاں سپوائن نظر آ رہا ہے وہاں پہ اس کریم کو اسی طریقے سے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے ہلکے ہاتھ سے اس کو اس میں لگاتے جانا ہے کریم کو تاکہ یہ ایکولی جو ہے وہ کیک کی کرم کوٹنگ ہو جائے یہ دیکھیں اب اس کی کرم کوٹنگ کر دیا میں نے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو آپ کے پاس یہ سکریپر ہے آپ نے اس سکریپر کو سب سے پہلے ساف کرنا ہے پھر آپ نے جہاں آپ ہیں وہاں اس کو یوں کر کے آپ نے نہیں رکھنا آپ نے اس سکریپر کو جو ہے وہ آپ نے اس سکریپر کو اس طریقے سے رکھ کے جہاں آپ کھڑے ہیں آپ نے اس کو سمودھ کرنا ہے اب جہاں پہ زیادہ کریم ہوگی وہ سکریپر کے ساتھ آ جائے گی جہاں پہ کم کریم ہوگی وہاں پہ سکریپر ہمیں بتائے گا کہ اس جگہ پہ آپ کو کریم لگانے کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پہ جو ہے وہ پھر سے کریم لگائیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ دیکھئے گا کہ آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور ایسے کر کے آپ نے اس کو ایسے ہٹا دینا فوراں سے اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ کہیں پہ کریم کم نہیں ہے جہاں زیادہ تھی اس نے کریم کو اتار دیا ہے اب یہاں تک امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کی کرم کوٹنگ جو ہے وہ سائیڈز کی تو ہو گئی اوپر کی بھی ہو گئی اب ہم نے بیسیکلی اس کے ایچ بنانے ہم کیک کو اس طرح تو نہیں رکھ سکتے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈسٹر ہونا چاہیے اور یہ جو آپ کی بٹر کیک فروسٹنگ نائف ہے آپ نے اس کو یہاں سے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی کریم لینے اور اس کو بلکل سیدھا رکھنا یوں ٹیڑا نہیں رکھنا یوں نہیں رکھنا زور نہیں لگانا بلکل ہلکے سے لے کے آپ نے اس کو آرام سے ایسے کرنا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ صاف کرنا ہے اور اس کو دوبارہ ڈسٹر سے آپ نے بلکل نیٹ کرنا ہے پھر اس طرف سے آپ نے دوبارہ سے ایسے لینی ہے اس والی کریم کو چونکہ اس میں کرام ہے تو اس کو آپ نے الگ رکھنا نئی کریم میں نہیں ایٹ کرنا پھر اس کو میں نے صاف کیا پھر اسی طرح یہ کریم جو ہے اس پر لگی تھی اس کو ہٹایا اب دوبارہ سے اس کو صاف کر کے دوبارہ سے ایسے اس کو ہٹا دیا اس کے ایجز بننے شروع ہو گئے اب اس کو دوبارہ صاف کیا اور اس طرح زور نہیں لگا رہی دبا نہیں رہی ورنہ کیک کی شیپ خراب ہوگی بلکل سیدھا رکھ کے آپ نے لے آنا ہے اور اس کو اس طریقے سے برابر کر دینا ہے اب ہمارے جو کیک ہے اس کی کرم کوٹنگ ہو گئی ہے اب بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لیول پہ اس ٹائم اس کو جو ہے وہ آدھا گھنٹا ہم نے کم از کم فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ چل ہو جائے تھنڈا ہو جائے اور اب اس کو رکھنے سے پہلے آپ نے سائٹس کو ضرور صاف کرنا ہے آپ نے ڈسٹر کے ساتھ جو ہے وہ برڈ نائف لے کے کیک فروسٹنگ نائف اسی کے مدد سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے کیونکہ بعد میں جب یہ جم جائے گا تو یہ اترنا مشکل ہو جائے گا پھر آپ نے اپنے گیسٹ کو سائرف کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ نیٹ لک کیک نہیں دیتا تو وہ جتنے آپ کے محنت ہوتی ہے وہ سب بیکار جلی جاتی ہے آپ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو صاف کیا اب اس کو ہم فریج میں رکھیں گے اور فریج میں رکھنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ فائنل کوٹ کریں گے اس کو جو ہے وہ نوزل کے ساتھ پائپنگ پائپنگ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فائنل کس طریقے کا ہوتا ہے اب یہ کرم کوٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ جتنا کرم ہے وہ لگ گیا ہے یہ دیکھیں اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ جم جائے گا ابھی تو سٹک کی ہے پھر اس کے بعد جب فائنل کوٹ ہم کریں گے تو یہ بلکل جو ہے وہ سمودھ اچھا اور بہت اچھا فینشنگ اس کیک کی آئے گی تو ابھی اس کو میں جو ہے وہ کیک کو رکھتی ہوں فریج میں اگر یہاں تک آپ کا کوئی سا بات ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو فائنل کوٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ پائپنگ کر کے جو ہے وہ اس کو ریڈی کریں گے کیک کو کرم کوٹ کر کے ہم نے فریج میں رکھا تھا اب اس کو جو ہے وہ تیس منٹ فریج میں ہم نے ریسٹ دیا ہے ساتھ ہی ہم نے جو اپنی کریم کی وہ بھی فریج میں رکھ دی تھی اب آپ نے اس کو یوز کرنے سے پہلے ہلکا سا مکس کر لینا ہے کیونکہ اس میں چوکلیٹ ہے کوکو پاورڈر ہے تو وہ ہلکا سا جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اب آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے کرم کوٹ میں سٹیپس کیے تھے سیم وہی کرنے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے جو کریم ہے اس کو زیادہ تعداد میں یوز کرنا ہے مطلب اس کی کونٹیٹی ہم نے ڈبل کر دینا ہے کرم کوٹ کے مقابلے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سب سے پہلے یہ آپ دیکھئے گا کہ میں نے اس کی جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر کریم ڈالی ایج کے ساتھ ہی میں اس کو جو ہے وہ سپریٹ کروں گی اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو کریم ہے وہ کونٹیٹی میں زیادہ ہے اس سے اس کی ہائٹ بھی بنے گی اور جو ہے وہ سمود اور اچھی سی جو ہے وہ ہماری کریم بھی سیٹ ہو جائے گی اب دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے اس کو کیا ہے ایک طرف کر کے آپ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایسے سیٹ کرنا ہے اب اس طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی بھر بھر کے کریم لے کے اس طرح سے جو ہے وہ جیسے کرم کوٹ پہ سائٹ پہ لگائی تھی وہ تھوڑی تھی اب ہم نے زیادہ لگانی ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایسے سپریٹ کرنا ہے آرام سے آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے اس کو سپریڈ کرنا آپ بلکل ایکولی رکھئے گا تاکہ یہ ایکولی جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے ٹھیک ہے اب اس طریقے سے ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ کریم لیتے جائیں گے اور ادھر جو ہے وہ لگاتے جائیں گے اور کریم جو ہے وہ زیادہ لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس نائف کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے ٹیڑا نہیں رکھنا اب جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہوگی اس کو ہمیں لگانے کی ضرورت ہے ہم اس اس جگہ پہ اس کو جہاں وہ لگائیں گے ٹھیک ہے چوکلٹ لگی تھی آپ نے اس طریقے سے اس کو سارے کو چیک کرنا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لینا ہے سکرپر اب اسی طریقے سے آپ نے سکرپر جو ہے وہ بلکل ساتھ لگا کے ہلکا سا اس کو ایسے گھومانا ہے تاکہ آپ کو بتا دے کہ کہاں کریم کم ہے زیادہ ہے یا ایکول ہے اب دیکھیں ہمارا جو کیک تھا اس کو ہم نے سمودھ کیا ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارے پاس اس نے بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کے دکھانا تھا یہ جو سکرپر ہوتا ہے ڈیزائن والا اس کو میں آپ کو یوز کرنا دکھاؤں گی کہ اسی طرح سے ہی آپ نے اس کو بھی رکھنا ہے ساتھ اور اس طریقے سے اس کو چلا دینا ہے آپ نے بلکل ساتھ رکھئے گا اس کو ایسے چلا کے آپ نے ایسے چھوڑ دینا ہے کہ یہ دیکھیں گے اس کی ایک کا ڈیزائن آجائے گا یہ جو زگ زگ والا ہے اب آپ نے سیم پروسیجر کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ایجز بنانے کیس طرح بلکل تھوڑا تھوڑا آپ نے ایسے سمودھ اس کو لے کے اور آپ نے اس کے ایجز بنانے ایسے جو ایکسٹرا اوپر ہوگا وہ ہم جب اس کے ایج بنانے لیں گے تو پھر ہم اس کو ہٹائیں گے دوبارہ سے آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کا ایسے کریم اتار کے پھر آپ نے اس کو ساف کر کے پھر آپ نے یہاں سے دوبارہ سے ایسے بنانی ہے پھر آپ نے اس کو یہاں سے لے کے ایسے سمودھ کرنا ہے پھر یہاں سے اس کو ایسے کریم کو ضائع نہیں کرنا اس کو واپس آپ نے جو ہے نا وہ بول کے ساتھ ہی لگانا ہے اب جو آخری والا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ سائیڈ سے جو ایکسٹرا کریم ہے اس کو آپ نے ہٹانا ہے ایسے کر کے اور آپ نے اس اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو برابر کیا پھر آپ نے اپنے حساب سے اس کو اس کے جو سائیڈز ہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے کرم کوٹ میں نیٹ کیے تھے آپ نے اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے نیٹ کیا ہے کر لینا ہے ایسے آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے دوبارہ سے جیسے کرم کوٹ میں ہم نے کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کیک ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے سائیڈ سے بھی آپ اس کو دیکھ لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ایک سائیڈ پر کرنا ہے اور اب ہم نے کرنی ہے پائپنگ کی تیاری یہ ڈسپوزیپل پائپنگ بیگ ہے یہ میں نے ایک لے لیا ہے اب اس میں میں نے نوزل ڈالنا ہے چونکہ آج ہم نے نوزل کس طریقے سے یوز ہونی ہے پائپنگ بیگ تو وہ سیکھنا ہے بھی میرے پاس فلاور والا نوزل ہے یہ ہے ٹو ڈی نوزل یہ دیکھ دیا یہ والا ہم یوز کر لیتے ہیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ نوزل پائپنگ ڈیگ میں اب ہم اس کو تھوڑا سا ایسے مول لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم کسی بھی گلاس یا کپ میں ایسے ڈالیں گے یہ میں بگنر کے لیے یا جو یوز نہیں کرتے ڈیلی ان کے لیے بتا رہی ہوں اور نہ میں ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس کو کرتی ہوں اب یہ جو ہماری کریم ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر پائپنگ ڈیگ کے ٹھیک ہے پائپنگ ڈیگ میں ڈال کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پائپنگ ڈیگ میں ڈال کے نکالنا ہے اب اس کو ہم نے ایسے اس کو سٹ کرنا ہے اور آپ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پائپنگ پہ جتنا ڈیزائن ہوگا آپ نے اتنا نوزل جو ہے اس کو کٹ کرنا ہے مطلب کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ پورا نوزل سے باہر ہو اگر پائپنگ بیک سے باہر ہو نوزل کا ڈیزائن اگر یہ نوزل کے اندر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈیزائن جو ہے وہ اچھے سے نہیں لگے گا اور وہ خراب ہوگا اب آپ یہ دیکھ لیجیے اوہو یہ دیکھیں میرا بازل لگ گیا ہے اس کو کیک کو تو ذرا یہاں سے میں سٹ کرتی ہوں تھوڑا سا بازل میرا لگ گیا سوری اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جناب اب یہ ہمارا کیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پائپنگ بیگ ایسے آپ نے پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے اور آپ نے اس کو پائپنگ کرنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے نکال کے چیک کرنا ہے اور اب جب میں اس کو پائپنگ کرنے لگیں تو میں نے اس کو بلکل سیدھا پکڑنا ہے اس جگہ سے میں نے اس کو گریپ دی ہے اور یہاں سے ہی اس کا جو ہے وہ ڈیزائن بنے گئے جو بھی ڈیزائن آپ نے بنانا ہے آپ اس کو فاصلے سے رکھ کے بنائیں لیکن ایک جیسا ڈیزائن آپ نے بنانا ہے آپ ایک دفعہ جیسے نوزل چلائیں گے آپ نے دوسری دفعہ بھی نوزل ویسے ہی چلانا ہے تاکہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اچھے سے بن جائے یہ دیکھیں میں پائپنگ کس طریقے سے چلا رہی ہوں بلکل سیدھی رکھی ہوئی ہے میں نے پائپنگ یہ دیکھئے گا یہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ پائپنگ کر دینی ہے اپنے جو کیک ہے اس کو اور یہ پائپنگ جو ہے یوز کرنے کی ٹکنیکس ہوتے ہیں یہ آپ کا چوکلٹ کریم کیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں لائب سیشن میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کر لیں گے بات کر لیں گے مسائل کو حل کر لیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی ابھی میں آپ کو جو ہے وہ اس کو کٹ کر کے بھی بتاؤں گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی سمیہ رشید کو آج کی کلاس سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی